موسیقی 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 جا پہنچے کیا اپنوں سے اتنی اداوت نفرت ہو گئی ہمارے نبی نے تو کل میں تیبہ کی لڑی میں ایسا پیرویا کہ اگر پاؤں میں کاٹا بھی چوبتا ہے تو آنکھ سے پانی پیڑنے لگتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا ایسا بھائی اگر کسی کو کئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے اندر بیچیں نہیں پیدا ہو جاتی ہے دنیا کے کسی کونے میں ظلم کی داستان سنتے ہیں تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہی ایمانی تقاضہ ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جس نبی کی ملاد ہم نے منانے کے تیاریاں کیے ہیں محض اسلامی بھائیچارے کے پیغام کو ہی سمجھ لیتے تو بہت کچھ تبدیلی معاشرے میں آ سکتی ہے آقا احمدنی تاجدار حرم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کیا دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سولہ سو تئیس یہ اس لئے درج کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے زیادہ اپنی جماعتوں مسلکوں کی کتابوں کا حیم سمجھنا شروع کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ نبی کی شان میں گستاکی پر خاموش رہنے والے اپنی جماعت مسلک کے مولانوں پر کچھ کہے تو آستی چڑھا کر گھروں سے بہا رہتے ہیں لہٰذا آخری خطبہ اس طرح ہے ابھی ابھی بہت سارے حاجی بن کر آئے اور عمرہ کے کافیلے تو شاید گلگاہ میں اکثر آتی جاتے رہتے ہیں مقدر جگہوں کو جا کر آنے والے ہی اگر نبی کے خطبے پر عمل کرتے تو شاید معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جاتا خیر میرے نبی نے پرمایا ویسے تو سولہ پوائنٹ سے ہم نے یہاں پہلے چھے ہی بطالی کی کوشش کی ہے اے لوگو سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہاری درمیان موجود رہوں گا میری باتوں کو بہت گوھر سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤں جو یہاں نہیں پہنچ سکے اے لوگو جس طرح یہ آج کا دن یہ مہنہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں بلکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں تم اس کو چھید نہیں سکتے دیکھ سکتے ہیں کہ آخری خطبے میں کیا اللہ کے رسول نے امتی کو پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ چھیدے لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو آپس کر دو کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے سود کو ختم کر دیا اس لئے آپ سے سارا سود ختم کر دو قرآن اور سنت پر چلنے کی بات کہی اور کہا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے خیر ان تمام باتوں پر ہمیں کہا عمل کرنا ہے مسئلہ کی بنیاد پر اب تو دوسرے کو حرامی تک کہنے سے نہیں چھپتے تاجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی زہر گھول بھی رہا ہے تو اسے نیکی اور حق بات سمجھ کر سننے والے اور عمل کرنے والے بہت ہو چکے ہیں ایسا لوگوں کی شناخت ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ آنے والے دن بہت نازک ہیں نبی نے سود کو لے کر بہت سخت ہدایت دی گئی ہے لیکن جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ گلی محلوں کی خواتین تک اس نحوسط میں ملپس ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سود خور لابی بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوگی ویسے تو یہ سنجھ بڑے پیمانے پر چلی جاری ہے اور لوگوں میں اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی نبان ہوتی ہے تو فرقہ پر تنظیمیاں پر سنگیوں کے دربار میں ماتھار رگڑنے والے بھی کافی لوگ آج کی تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں بار بار آپ سے بھائی چہرے پر اس لیے بولنا چاہتا ہوں کیونکہ خون خرابے کا دور مسلمانوں پر آنے والا ہے جہاں تمہارے لاشوں پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں مسلکی جھولوں میں ملویس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مومین کو دوسرے مومین سے عرق کرنے کی سانشش میں مبدلہ ہیں وہ بھی نہیں بچنے والے ہیں آج وسیو رزوی جو تیاغی بن کر ہندو مذہب اختیار کیا ہے اس کی کتے کی حالت ہو گئی ہے دنیا کے زندگی میں زلط تو ہے یہ پر آخرت بھی حادثی چلی گئی خیر آج کر لوگ جان بچانے کے خاطر اپنا ایمان دھرم کا سعودہ کر رہے ہیں وقتی زندگی تو نکل جائے گی لیکن اللہ محدود زندگی کا نقصال جس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا خیر کبھی ملاد پر کبھی ادگاہ میں نماز کو لے کر تو کبھی کسی اور بات پر مسئلک اقتلافات کو بڑھاوا دینے کی کوشش مقصود گروہ کرتا رہتا ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کلمی کی بنیاد پر ہم بھائی ہیں اور یہ رشتہ خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہے لہٰذا یہ احساس معاشرے میں اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے کوئی ملاد نہیں منا رہا ہے تو اس پر صبح شام میٹنگ مشورہ گستہ کے رسول کے فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے آج جب مشرکین کا ڈر خوف کا تسلط سماج میں دیکھا جا رہا ہے یہاں تک بھاگوت آر ایس سنگیوں سے سمجھوتے کرتے ہوئے اپنے آپ کو دینی سیاہ سے رہبر کہنے والے دیکھے جا رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کر سکتے ہم نے دو نسلوں کو اس مسئلہ کے اقتلافات میں برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہت ہو چکا ہے بہت لگ لیا ہے اب ایک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ کچھ فرضی مولانا اپنے مفاد کے خاطر الگ سے لے جا کر ذہن سازی کرنے کی کوشش کرے تو فوراں اس کا گریبار پکڑ کر مجزد سے باہر کر دو کیوں کہ معاشرے میں ممبر رسول سے اسلامی بھائیچارے کو فروغ دینے کے نفرت ہی پروان چرائی جا چکی ہے اور یہ سچائی ہے ایک بار آپ سب ہی سے گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے پر تھوپنے کی بجائے امت میں جوڑ کا ذریعہ میں کیسے بن سکتا ہوں اس پر زیادہ توجہ ہو اور یہی آج کا پیغام ہے اہم خبر پر ایک نگر چھے سال پہلے گاندی نگر میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا جس میں کئیوں پر مقدمے درج کیے گئے تھے جنہیں آج سیکنڈ ایڈیشنل سیشن کو ٹیک کمزور دلائل کی بنیاد پر تمام افرادوں کو بری کیا واضح رہے کہ کرکیٹ کھیل کو لے کر بچوں میں جگڑا ہوا تھا جس کے بعد زکریہ گلی میں جا کر تقریباً دیڑ سو فرقہ پرستوں نے گھروں پر حملہ کرنے کا الزام لگائے گا تھا فرقہ پرست کے خلاف ابباز جمادار نے فریان درج کی تھی آج ان تمام کو بری کیا گیا انجومن اسلام زلہ بیلگام کی جانب سے جشن ملا دون نبی کے موقع پر دس دن کے فٹ فیسٹیول کا اتمام انجومن ایدگا میدان میں کیا گیا تقریباً چالی سے زائد سٹالوں کو یہاں لگایا گیا ہے آج سافیوں کو بتاتے ہوئے صدر انجومن عاصف راجو سے ٹکا کے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے مقتلیف خانوں کے سٹال لگائے جائے گا جہاں آپ سی بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے تیوہار میں شریک ہونے کا بھی موقع فرام کیا جا رہا ہے مقتلیف زائکوں کے سٹال یہاں ہوں گے کسیر تعداد میں شریک ہونے کا اعلان انجومن کی جانب سے کیا گیا آج چلنما سے آٹیو سرکل کی طرح جانے والے لگزری بس کا بریک فیل ہونے سے آٹیو سرکل کی دیوار توڑ کر عمارت کی دیوار سے ٹکرائیں جب آج ساپ پیش آیا تو اس وقت بس میں پیسنجر نہیں تھے لہٰذا کسی طرح جانے نقصان نہیں ہوا ہے ویسے دیکھا جائے تو آٹیو سرکل کے مندیر میں ہی بس گھوس سکتی تھی لیکن ڈرائیور نے مندیر سے بچنے کے لیے ہی دیوار کو توڑ کر قریب کی عمارت میں داخل ہوا اس حادثے کے بعد بس کو دیکھنے کے لیے کافی بھیر جمع ہوئی خبر کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہی تحضنو شکریہ موسیقی